یک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑا کسان ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے تین بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا کسان ہر روز کھیتوں میں محنت کرتا اس امید کے ساتھ کہ اس کے بیٹے محنت اور اتحاد کی اہمیت کو سمجھیں گے تاہم بیٹے اکثر آپس میں جھگڑتے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی تھی جب کسان بوڑا ہو گیا تو اسے اپنے بیٹوں کے مسلسل جھگڑوں کی فکر ہونے لگی اس سے ڈر تھا کہ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے خاندان کو اکٹھا نہیں رکھ پائیں گے اس نے انہیں ایک سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ایک دن کسان نے اپنے بیٹوں کو بلائیا اور کہا کہ کی طرح کمزور ہو جاؤ گے بیٹوں نے اپنے والد کی باتوں کی حکمت کو سمجھا اس دن کے بعد انہوں نے مل کر کام کرنے اور آپس میں اتفاق سے رہنے کا عظم کیا کسان مطمئن ہو گیا یہ جان کر کہ اس کے بیٹوں نے اتحاد کی اہمیت سیکھ لی ہے کیوں وہ لکلیوں کا ایک گتھا لے آئیں جب انہوں نے ایسا کیا تو کسان نے ان سے کہا کہ وہ گٹھے کو توڑنے کی کوشش کریں باوجود طاقت کے ہوئی بھی بیٹا گٹھے کو توڑ نہیں سکا کسان نے پھر گٹھے کو کھول کر ہر بیٹے کو ایک ایک لکلی دی اس نے ان سے کہا کہ وہ ان لکلیوں کو الگ الگ توڑیں اور انہوں نے ایسا آسانی سے کیا کسان نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا میرے پیارے بیٹوں اگر تم اس گٹھے کی طرح متحد رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا لیکن اگر تم جھگلو گے اور الگ ہو جاؤ گے تو تم ان لکلیوں کی طرح کاف کی طرح کمزور ہو جاؤ گے بیٹوں نے اپنے والد کی باتوں کی حکمت کو سمجھا اس دن کے بعد انہوں نے مل کر کام کرنے اور آپس میں اتفاق سے رہنے کا عظم کیا کسان مطمئن ہو گیا یہ جان کر کہ اس کے بیٹوں نے اتحاد کی اہمیت سیکھ لی ہے